آج کل کے سمیں میں ادھکتہ لوگوں میں سر میں درد جیسی دکتیں دیکھنے کو ملتی ہے جس وجہ سے بہت سے لوگ ڈاکٹر کی سلحہ نہ لے کر میڈک سٹور سے دوائی لے لیتے ہیں اگر آپ کے بھی لگتار سر میں درد ہو رہا ہے تو آپ کو ڈاکٹر کی سلحہ لینے کی ضرورت ہے ڈاکٹر بتاتے ہیں سردرد کو بلکل بھی حلقے میں نہیں لینا چاہیے یعنی آپ کے لگتار سر میں درد ہو رہا ہے تو آپ کو ترند ڈاکٹر کی سلحہ لینے کی ضرورت ہے جلہ سپتال کے فیزیجن ڈاکٹر ہریچن آریہ سے ہم نے خاص بات چیت کی لوگوں نے بتایا سر میں درد مائیگرین زیادہ ٹینسن لینے آنکھوں کا گلت چسمہ پہننے کی وجہ سے یا پھر بی پی بڑھنے کے علاوہ سردی جکھام میں بھی سردرد کی سمسیہ دیکھنے کو ملتی ہے اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کی سلحہ سے ہی دوائیں لینی چاہیے اس کو لے کر آگے وہ لوگوں نے کیا کچھ کہا آئیے ہم آپ کو وہ سناتے ہیں سردرد ایک عام دکت ہے جو کئی لوگ کو ہوتی ہے اور سردرد جو ہے کسی بھی عمر میں کسی کو بھی ہو سکتا ہے تو چھوٹے چھوٹا سردرد یا تیور سردرد جو ہے اس کو ہمیں ڈاکٹر کی سلحہ سے ہی علاج لینا چاہیے اس میں سردرد مکتہ چار پانچ کارانوں سے ہوتا ہے جن میں ایک کاران چالیس کے اوپر والے عمر میں بی پی ہو سکتا ہے بی پی بڑھنے کی کاران سردرد ہو سکتا ہے تو جو بھی لوگ ہیں اپنا بی پی نیرنطر ناپتے رہیں اور ڈاکٹر کو دکھاتے رہیں اس کے لابہ ہماری آنکھوں کی روشنی اگر کسی کی آنکھوں کی روشنی کم ہو رہی ہے تو اس میں بھی سردرد ہو سکتا ہے یا کس کے چشمہ پہلے سے لگا ہوا ہے نظر کا اس کا نمبر بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے تو اس میں بھی سردرد ہو سکتا ہے تو آنکھ کے ڈاکٹر کو دکھا کے اس کو بھی ہمیں بتانا چاہیے ہماری سردرد ہو رہا ہے نمبر کی جانچ کریں آنکھوں کی روشنی کی جانچ کریں اس کے علاوہ کئی کارانوں میں مائگرین دیکھا گیا ہے بہت عام سمجھتا ہے تو مائگرین میں سر میں درد ہلکا بھی ہو سکتا ہے بہت تیز بھی ہو سکتا ہے مائگرین کے ساتھ ساتھ ہمیں اُلٹی بھی ہو سکتی ہے اور آنکھ کے سامنے اندھیرہ چھا سکتا ہے یا چکر آ سکتے ہیں باقی مائگرین میں بہت ساری اور دکھتے ساتھ نہ ہو سکتی ہیں جو کہ ایک سید ڈاکٹر ہی سمجھ سکتا ہے تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ درد جیسے ہی ہمارا ہو رہا ہے تو ہمیں ڈاکٹر سے ملنا چاہیے اور اپنی دکھت بتانی چاہیے اور باقی جو ڈاکٹر سوال پوچھے گا اس کا صحیح سے جواب دینا چاہیے جس سے کہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ ہمیں مائگرین ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ مائگرین میں جیسے دھوپ میں نکلنے میں بھی ہمیں سرداد ہو سکتا ہے کسی کوئی چیز کھانے میں سرداد ہو سکتا ہے تو یہ مائگرین کے ساتھ ساتھ لکشن ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک ٹینچن آج کی ریٹ میں بہت زیادہ ملکے کارانو بن گیا ہے اتنی ہم لوگ کی لائف سٹائل کے لئے زندگی کے لئے بہت تیز ہو گئی ہے بہت ساری ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو اس کے کارانو بھی ہمیں سر میں درد ہو سکتا ہے گھر میں بھی کوئی اگر تناواناو کی ستیتی ہے تو کوئی بھی تناو اپنی زندگی سے لیٹڈ یا اپنے شہیر سے لیٹڈ ہے ہوئے تو اس میں سردرد ہو سکتا ہے تو ٹینچن کو دور کرنے کے لئے تو آپ لوگ کو بتائیے کہ اپنا تناو سے دور رہیں اور ایکسسائز روز کریں گے ہم اس کے علاوہ کھانا پینے اپنا ٹھیک رکھیں اگر آپ بھی لگاتا ہے اپنے سردرد سے پرشان ہیں تو نزدیکی اسپتال میں جا کر ڈاکٹر کی سلا کے بعد ہی دوائی لیں اتران کے انملاس ہے میں روحید بھرڈ لوکل ایٹین کے لئے